اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی بیوی حضرت خدیجہ اور ان سے ہونے والے بچوں کا تذکرہ یہاں پر ہمیں ایک اور بات آپ سے چھیڑنا چاہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی جس قدر بیداغ گزر رہی تھی اسی جوانی کے عالم میں اسی جوانی کے عمر میں مکہ کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس میں آپ بھی شریف تھے اس واقعہ کا نام ہے واقعہ حلف الفضول یہ واقعہ اس طرح سے پیش آیا کہ قریش کے کچھ قبائل جمع ہوئے بنو حاشم بنو مطلب بنو زہرہ اور بھی اس طرح بنو تیم اس طرح کے کچھ قبائل جمع ہوئے اور ان کے افراد جو جمع تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مکہ میں کوئی بھی مظلوم اگر ہمیں ملتا ہے ستایا ہوا انسان چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا مکہ سے باہر کا باسی ہو باہر کا باشندہ ہو اگر وہ مکہ میں ستایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہم سب مل کر اس کی مدد کریں گے یہاں تک کہ اس کے ساتھ انصاف ہو جائے اس کو اس کا حق مل جائے اسی واقعہ کا نام حلف الفضول ہے تمام قبائل نے دسخط کیے تمام قبائل نے ایگری کیا کہ یقیناً ہمیں اس طرح سے متحد ہو کر کسی مظلوم کی مدد کرنی چاہیے دراصل حلف الفضول کا یہ واقعہ عرب کے زمانے میں جو عصبیت تھی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے عصبیت کی بنیاد پر لڑا کرتا تھا اس کے خلاف تھا یہ معاہدہ اسی طرح وہاں پر جو آپس میں اونچ نیش کا معاملہ چل رہا تھا اس کے بھی خلاف تھا یہ معاہدہ یعنی قبائلی حمیت کے بھی خلاف تھا عصبیت کے بھی خلاف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب اسلام آیا اسلام کے بعد بھی میری یہ تمنہ ہوئی کہ اگر مجھے حلف الفضول جیسے واقعے کے لیے بلایا جاتا کہ اس معاہدے پر دسخط کرو تو اسلام ملنے کے بعد بھی میں اسے معاہدے پر دسخط کرتا اور حلف الفضول کا واقعہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے سرخ اونٹ بھی مجھے اس کے بدلے میں ملیں یہ قبول نہیں یہ واقعہ کیوں رونما ہوا تھا اس کا ایک سبب تاریخ کے اندر مذکور ہے وہ یہ ہے کہ زبید کا رہنے والا ایک انسان مکہ آیا تھا اپنا سامان بیچنے کے لیے اس نے اپنا سامان عاص بن وائل کے ہاتھوں سے بیچا لیکن عاص بن وائل نے سامان خریدنے کے بعد جو پیسے تھے وہ عادہ نہیں کیے درہم و دینار اس بندے کو پی نہیں کیے وہ انتظار کرتا رہا لیکن عاص بن وائل ٹالما ٹول کرتے رہے اس نے جب دیکھا کہ مجھے ستایا جا رہا ہے میرا حق مجھے نہیں دیا جا رہا ہے تو اس نے عرب کے کچھ قبیلوں سے جا کر مل کر بات چیت کی اور کہا کہ میری مدد کی جائے اور مجھے میرا حق دلا دیا جائے عاص بن وائل نے مجھ سے سامان خریدا اور مجھے پیسے ابھی تک پی نہیں کیا لیکن کوئی قبیلہ سامنے اٹھ کر نہیں آیا کسی نے اس آدمی کی مدد نہیں کی اس آدمی نے جب سوچا کہ میری مدد کیلئے کوئی نہیں اٹھ کر آ رہا تو وہ جبل ابو قبیس ابو قبیس نامی پہاڑ تھا مکہ میں اس پر چڑھا چڑھ کر اوپر گیا اور وہاں سے اس نے کچھ اشعار پڑھے جس میں اپنے مظلومیت کی داستان اس نے بیان فرمائی اور کہا اے لوگو مکہ میں آئے ہوئے اس مظلوم کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو مکہ والوں نے سنا ان میں سے ایک جوان زبیر بن عبد المطلب اٹھ کھڑے ہوئے عبد المطلب کے بیٹے ہیں زبیر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آ کر قبیلے والوں سے بات کیا مختلف قبائل کے پاس گئے کہ آخر اس مکہ میں آنے والے باشندے اس تاجر کو بیار و مددگار کیوں چھوڑ دیا گیا ہے آخر اس کا حق کیوں نہیں دلوایا جاتا ہے اس پر زبیر بن عبد المطلب کی جو محنت ہوئی تو عرب کے مختلف قبیلے کے لوگ تیار ہوئے خاص طور سے قریشی لوگ بنو حاشم بنو مطلب بنو زہرہ بنو تیم اور یہ تمام قبیلے کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے عبداللہ بن جدعان کے مکان میں جمع ہو کر اس معاہدے پر دسخت کیا کہ مکہ میں جو بھی انسان آئے گا چاہے وہ باہر کا ہو یا مکہ کا ہو اگر وہ مظلوم ہے اگر وہ ستایا جا رہا ہے تو ہم سب مل کر اس کے مدد کریں گے اس میں کسی آسابیت کا دخل نہ ہوگا اس میں کوئی قبائلی حمیت ہمارے سامنے ڈیوائیڈر بن کر ہمیں نہ روکے گی بلکہ ہم سب مل کر انصاف کا ساتھ دیں گے یہاں تک کی اس مظلوم کو اس کا حق مل جائے اس پر سبوں نے دسخت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے اور آپ کہا کرتے تھے یہ الفضول کا واقعہ مجھے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اسلام میں بھی اگر اس قسم کے معاہدے اور اس قسم کے واقعے پر دستو کرنے کے لئے بلایا جاتا تمہیں تیار رہتا